مچلکے کیا ہوتے ہیں کیوں مانگے جاتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کون کون مانگ سکتا ہے اور اس حوالے سے لوگ کیا کہتا ہے ان کے حوالے سے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب دوستو جو مچلکے ہیں شوٹی ہیں یہ لوگ کے مطابق ہی لیے جاتے ہیں کوئی بھی جج کوئی بھی پولیس یا کوئی بھی ادارہ اپنی مرضی سے شوٹی نہیں لے سکتا مچلکے نہیں لے سکتا گوشوارے نہیں لے سکتا دوستو اس کی میں آپ کو پہلی ایگزمپل یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کی زمانت ہو جاتی ہے وہاں عدالت مچل کے مانگتی ہے شورٹی مانگتی ہے وہ یا پھر پیسے ہوں یا پھر کسی ریجسٹری کے اون پر یا کوئی ایسی چیز ہو جس پہ اونریبل کورٹ اس کو مطمئن ہو جائے اس صورت میں ان جو شورٹیز ہیں اس کو ایکسپٹ کر لی جاتی ہے اب اس کے مانگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے دوستو اس کی مانگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدالت اپنی سیٹسفیکشن چاہتی ہے کہ میں ابھی اس کو بیل گرانٹ کر رہا ہوں جب بھی میں اس کو بلاؤں گا سمن کروں گا تو یہ جو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہوئی ہیں یا اس کی پیروی کرے گا تو اسی وجہ سے وہاں جا کر شورٹی دی جاتی ہے اور عدالت مانگتی ہے اور یہ لاؤ بھی کہتا ہے کہ شورٹی لی جائے اب دوستو دوسرا جو ایسے چو مانگتا ہے شورٹی مختلف تین ایم پیو میں کوئی پکڑا گیا اس حوالے سے بھی شورٹی مانگتے ہیں اگر سولہ ایم پیو میں پکڑا گیا ہے دفعہ ایک سی چورتالیس میں پکڑا گیا ہے تو ڈی سی آفیس میں پولیس والے ایسے چو مختلف جو پولیس کی دپارٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے شورٹی مانگتے ہیں دوستو وہاں بھی شورٹی اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں کہ بعد میں ہم یہ چیز نہیں کریں گے یا پھر اگر وہ اس چیز کی شورٹی دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف پہلے کبھی بھی اس طرح کا کوئی جرم ہم نے سرزد نہیں کیا وہ جو ہم نے وان فورٹی فور دا فائف سٹالیس کی وائلیشن کی ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کی یا پھر آج ہم سے ہوئی ہے ایندہ ہم کبھی نہیں کریں گے اب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایکزمپل بتاتا ہوں عید الازحہ کا دن ہو اسلام آباد یا پھر راولپنڈی میں کسی بھی جگہ پر دا فائف سٹالیس لگا واؤ اب یہ بھی دا فائف سٹالیس کی ایک شک میں آتا ہے ایک پوائنٹ میں آتا ہے کہ آپ پرائیویٹ اسلہ پرائیویٹ گارز یعنی اسلہ نہیں اٹھا کے گھوم سکتے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی دا فائف سٹالیس کے تحت انیشیٹ کی جاتی ہے اس کو پھر شورٹی لازمی دینی پڑتی ہے اب تیسری جو ہم شورٹی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں دیکھتے ہیں دوستو ان کا بھی پرپس یہی ہوتا ہے اب میں آپ کو مزید میں نے آپ کو تھوڑی ایک دو ایکزمپلز دے دی اب میں آپ کو شورٹی کا پرپس بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے بیسکلی دوستو شورٹی کے پرپس تین سے چار ہوتے ہیں پہلے تو بات اگر عدالتیں شورٹی مانگتی ہیں تو عدالتیں اس چیز پہ سیٹسفیکشن ہونا چاہتی ہیں کہ کل کو جب ہم آپ کو بلائیں گے آپ آکے ہمارے سامنے پیش ہوں گے کیونکہ اگر شورٹی نہیں لی جائے گی تو کسی کا گھر کے پکے میں ہے کسی کا بلوچستان میں ہے کسی کا سندھ میں ہے اگر اس کے خلاف جو کرمینل پرسیڈنگز انیشیئٹ ہوئی ہیں پنجاب میں وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا اسی وجہ سے عدالتیں اسے شورٹی مانگتی ہیں دوسری اگر کسی بھی بیسز پہ مانگتی ہیں پولیس والے تو پولیس والوں کی یہ ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ اس نے آگے ان کو افیسز کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو شورٹی کے بیس پہ چھوڑا ہے کیونکہ انہوں نے شورٹی دے کر یہ کہا کل کو ہم یہ ایکٹ دوبارہ نہیں کریں گے اسی طرح جہاں بھی مانگا جاتا ہے ان کا پرپس صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس ایکٹ سے بچنا مطلب اگر کوئی انلافل کام ہے یا پھر کوئی ایسا کام کے مطلب کرائمز میں جو کیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے کل کو آکے یہ لوگ پیش ہو سکیں اور یہ شورٹی کے بدلے ہم جو ان کی فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ ہونے دے اب فنڈمنٹل رائٹس ایک کی تو پروٹیکٹ کی جا رہی ہے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے پھر اس کے بھی رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ یہ آکے شخص پیش ہو عدالتوں میں اور اسی وجہ سے شورٹی مانگی جاتی ہے تھینکیو سو مجھ دوستو دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ